بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ ساؤں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے شاد رہیں عباد رہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آمین اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے چلیں جی آپ چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ریسپی یہ آج ہم بنائیں گے علو انڈے کا سالن جس کے لئے میرے پاس انگیرینرز ہے آدھا گلو میں نے علو لے لی ہیں انڈے ہیں میرے پاس چھے آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اپنی فیملی کے حساب سے ٹوماٹر ہے ایک عدد لیسن کا پوری گھڑی ہے پیاز ہے ایک عدد ادھرک ہے ارہ دنیاں ہری میرچی ہیں اور مسالوں میں میرے پاس ہے نمک ہے ہس بے ذائقہ لال میرچ کا پاورڈر ہے ایک چمچ حلدی ہافٹی سپون کسوری میتھی ہافٹی سپون سکھا دنیاں پورڈر ایک چمچ چلیں جی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے انڈے بائل کریں گے آلو اور انڈے دونوں کو جب تک انڈے اور آلو میرے بائل ہو رہے ہیں پیاز کو میں نے رفلی کٹ لیا ادھرکو کٹ لیا لسن میں نے چھی لیا اب یہ میں پاس ہینڈ چوپا ہے اس میں میں ڈالوں گی اس میں میں اس کو چوپ پالوں گی سارے گھو اس میں دیکھیں گے اس میں انڈے اور آلو میرے بائل ہو گیا اب ان کو میں نکال لوں گے اور آلو بائل ہو گیا اب ان کو میں تھنڈا کروں گے ایک سائٹ پہ میں نے ہینڈ چوپر میں یہ پیاز زرسیں ادھرک اور ہرمیش چیزیں میں نے چوپ کر لیا جتنے دیر یہ انڈے آلو تھنڈے ہوتے ہیں ہم اس کی گریوی ریڈی کرتے ہیں گیڈرل ہے پریشر میں میں نے اب اس میں میں نے جو پیاز کو چوپ کر کے رکھا تھا اور یہ چوپ کیا اور مسالہ سارا جو میں اس میں ڈال دیتی پیاز کا کلر چینج ہو گیا اب اس میں میں تھوڑا کر دنگی پانی پیاز کا کلر چینج ہو گیا اب یہ مسالہ دال دیتی ہے اب یہ کماکہ بھی اس کو پاک کر دار دیتی ہے اچھے تک بنائیتا ہے اب یہ جو انڈیاں ان کو میں کانٹے کی مدد سے ہلک ہلکا اس طرح نشان لگا دوں گی تاکہ ان میں نمک مرچ اس طرح سب انڈوں میں اس طرح میں لگا دیتی ہوں اس طرح کٹنگ کر دیتا ہے کیونکہ شورگے میں علو موٹے موٹے ہوں اچھے لگتے ہیں انڈیاں ان میں مفوک کی مجھے سے سب سراغ کر دیں تاکہ مسالہ میں اچھی طرح رکھتے ہیں مسالہ دیکھیں میں ماشاءاللہ بڑا زبردخت بھون چکے بڑے اچھی پچھنے سے خوشبو آ رہی ہے اب اس میں میں ڈالیں گے انڈوں انڈوں کی بنا اتروں میں کف پہلے انڈوں کی بنا اتروں میں کف پہلے کو سنڈوں پس انڈکوں کو معشلاللہ اٹھ سeni nadie بعد WINK ابرا remembered میں ہنڈ پاس انڈوں کی سوری انڈ کو علم دونوں کی بنائی اچھے سے ہوگی ہے اس میں میں ڈالوں گی پانی جتنی آپ کو گریری چاہیے اس ہوگا چاہیے اس ساتھ سے اس کو پانی ہمیں نارمالی ڈالیں گے پانی میں جوشہ آگیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی دو سے تین ہری مشچیں ان کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے شوربے میں سالن میرا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ ماشاءاللہ جن دیکھیں میری آنڈی تیار ہو گئی ہے بہت زبردست سالن بنائے یہ مچھلی کے سالن کو بھی پیشے چھوڑ جاتا ہے ماشاءاللہ اس طرح آپ بھی بنائیں اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں مجھے تو بلے ہوئے چاولوں کے ساتھ اس کا بہت زیادہ مزا آتا ہے روٹی کے ساتھ کھائیں یہ تھی میری ریسپی کی فائنل لکھ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے میرے چینل کو لائک کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں اور ڈال آئیک این کا بٹن پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میرے چینل کو گروہ کرنے میں میری مدد کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ